آرام کرنے کو بنا پہلوے محبوب خدا سے دی قِع اکبر کا بنا پہلوے میں ہے وہ بے خدا سے دی قِع اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا سیدے قِع اکبر کا لٹایا راہے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹایا راہے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک صلیق ہمارا یہ مہانہ پرو گرام الحمدللہ ایک مدت سے اپنی منزل منزل کی طرف گامزن ہے سب سے پہلے خاجہ صاحب کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ میزبانی کا شرف شرف حاصل کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی ایک خوشخبری اور بشارت موجود ہے کہ جو بھی نیکی رب زلجلال کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے اس کو اللہ رب العزت دوام عطا فرماتا ہے مستقل بنیادوں پر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے رحمت دوالم صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ آلی ہے خیر العمل بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو خواہ تھوڑا ہو الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کو زیادہ طول نہیں دیتے دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے مناسب وقت میں تلاوتِ قرآنِ مجید برادران کی خوبصورت نات شریف اور اور مناسب گفتگو اس کے بعد ذکرِ الٰہی نماز اور پھر لنگر شریف کا احتمام یقیناً آپ سوچتے ہوں گے یا نہیں سوچتے تو سوچیں گے کہ یہ سارا نظام اگر کسی اور محول میں ہوتا تو یقیناً اس پر بہت سارا وقت دوستوں کا سرف ہو جاتا اور اس پر مزید خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں نہ کوئی ریاکاری ہے نہ نبائش کی جھلک ہے نہ زیاءِ وقت ہے اور نہ حلہ گلہ ہے اتمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ نیک عمل جنت کا راہی ہے اور پھر آپ دوستوں کا بھی میں تہدل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سردی گرمی دیگر بہت سارے معاشیہ اور معاشرتی معاملات کوپرے رہ کر ایک مستقل مزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نور نور محفل کی زینت بنتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر کی بات سننے کے لیے جو قدم بھی اٹھتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت جنت کی بشارت آتا فرماتا جاتا ہے الحمدللہ آپ مختلف علاقوں سے اس بابرکت مجلس اور محفل کی رونق بنتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ سننے والے لوگ دراصل گفتگو کرنے والے کے لیے موسن ہوتے ہیں کیونکہ اگر سننے والا کوئی نہ ہو تو سنانے والا دیواروں کو سنائے گا لہٰذا ہر بات کرنے والا اور ہر گفتگو کرنے والا ہمیشہ یہ بات اپنے دل و دماغ میں نقشہ رکھے کہ سننے والے لوگ اسے موقع فرہم کرتے ہیں کہ وہ چند لمحوں کے لیے اللہ اور اس کے محبوب کی بات کر سکتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو استحقامت عطا فرمائے اور اس عمل خیر کو اور قبولیت کی خوشبو عطا فرماتے ہوئے ہمارے لیے زادے رہ بنائے آج مزید خوبصورتی یہ ہے کہ بائیس جمادی و ثانی شروع ہو چکی ہے دین کے اندر جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلے دن کی تاریخ نوٹ ہو جاتی ہے جس طرح ہم انگریزی مہینے میں اور انگریزی دن میں رات بارہ بجے کے بعد اگلے دن شمار کرتے ہیں دین کے اندر نماز ان سورج غروب ہونے کے بعد اگلے دن اور اگلی تاریخ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو نماز مغرب کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہم اسلامی اصول کے مطابق بائیس جمادی و ثانی کی گھڑیوں اور لمحات میں حاضر ہیں اور یہ وہ بابرکت تاریخ ہے جس تاریخ کو سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روح اور اپنے جسم کو دربار نبوت میں پیش کر رہے ہیں میں آخر میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا بات مزید واضح ہو جائے گی سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف آپ کے مقام اور مرتبے کی بات کئی جہتوں اور کئی زاویوں سے کی جا سکتی ہے اور کی جا یعنی ممکن ہے آپ کے اخلاق کیسے تھے آپ عبادت و خشیت کے حوالے سے کتنا بلند مقام رکھتے تھے آپ سلح رحمی کے حوالے سے کس مرتبے پر فائز تھے آپ اڑوس پڑوس کے حوالے سے کتنے مثالی انسان تھے آپ کی شخصیت قبول اسلام سے پہلے کتنی دل فریب اور عظیم تر تھی آپ دوستوں کی ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے عرب کے ماحول میں شراب کی محبت ان کی بھٹی میں ہونا بچہ ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوتا تھا وہ شراب کا بہت بڑا رسیہ ہوا کرتا تھا شراب سے لگن اور محبت کا یہ عالم تھا اہلِ عرب کا انہوں میں انہوں کی جو ڈرنکنگ ہے اس کا الگ نام رکھا ہوا تھا دوپہل کو جو شراب پیتے تھے اس کا الگ نام تھا رات کو جو شراب پیتے تھے اس کا الگ نام تھا شراب میں شراب مکس کر کے مختلف کوائٹیز کی جو پیتے تھے اس کا الگ نام تھا شراب میں پانی مکس کر کے جب پیتے تھے اس کا الگ نام تھا یوں کتابوں میں دستیاب جو شراب کے نام ہیں ان کی تعداد دو سو ہے میں کھڑا کھڑا دے ہوتی یہ لوڑی کوئی ہے یہ ضرورت نہیں چلا لکھ عز یہ کر رہا تھا کہ شراب سے ان کی لگت اور محبت کا یہ عالم کہ صرف شراب کی انہوں نے دو سو نام تنویز کی ہوئے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ان چند گنے چنے افراد میں سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے بھی شراب کا گونت نہیں دی یہ سلیم الفطرتی ہے یہ قلب کی سلامتی کی علامت اور دلیل تو میں عز یہ کر رہا تھا کہ مختلف یہ مختلف ذات نصر سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی صیرت کو خراج تحسین کی پیش کیا جا سکتا ہے قبول اسلام کے بعد ان کو جو عزت و حرمت جو بقام و مرتبہ ملا اور جو علمیلی شانے رسیم ہیں ان کو تو گننا ممکن ہی نہیں آج کی گفتگو میں سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا وہ پہلو جو آپ کی مبارک زندگی کا تمام صحابہ اکرام میں سے ایک درخشہ البیلہ اور منفرد پہلو ہے وہ ہے اعتمادِ رسالت حضور علیہ السلام سیدنا سیدی کے اکبر پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور کتنا اعتبار اور اعتماد فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مواشرتی طور پر جب مختلف فیلز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں فلاہ ڈاکٹر صاحب بہت لائق ہیں بڑے تجربہ کار ہیں بڑے سیانے ہیں بڑی شفاہ ہیں ان کا تعرف کرانے والے بتاتے ہیں فلاں ادارے سے انہوں نے پڑھا ہے اور پھر فلاں سینئر ڈاکٹر کے پاس وہ اتنے سال بیٹھتے رہے ہیں اس نشست اور اس صحبت کی وجہ سے ان کی علم میں کمال تجربہ آ گیا ہے فلاں وکیل بہت سمجھدار ہے جو کیس لیتا ہے کامیاب ہو کے نکلتا ہے کیوں نہ ہو اس نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد فلاں سینئر وکیل کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں اور اس وکیل نے جب اسے اپنا کام کرنے کی اجازت بھی اس کے بارے میں یہ یہ خوبصورت باتیں کی اس کا تجربہ اس کی ذہانت اس کے کیس پہ گریف اس کی میت تصدیق کرتا بہت سارے شعبوں میں ہمارے پاس یہ مثالیں دی جا سکتی ہیں تو اگر ایک جونئر وکیل سینئر وکیل کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اور جونئر ڈاکٹر ایک سینئر ڈاکٹر کے پاس کام کرنے کی وجہ سے معاشرے کی اندر اور محول کے اندر اپنے سکے منوا سکتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آنے کی مرکت سے اللہ اس بندے کو کیا کیا عزت و تقریم ادا فرما سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا رکھا ہے وَلَطَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَطَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کوئی استاد کوئی شیخ کامل کوئی اور سمجھدار افسر باوجود اس کے کہ اس کے پاس علم بھی ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس تجربہ بھی ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس بہت ساری نگریز بھی ہیں لیکن بعض اوقات وہ لوگوں کے معاملات میں کسی نہ کسی غلطی کا مرتقب ہو سکتا ہے لوگوں کے سمجھنے کے حوالے سے لوگوں کو جج کرنے کے حوالے سے فکر غلطی کھا سکتی ہے لیکن رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا جو شخص ان کے پاس آکے گفتگو کرتا ہے یہ گفتگو سے بھی جنج کر لیتے ہیں کہ اس کے من میں کیا چل لگا ہے اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ ناز میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے ایک اچھٹتی نظر آپ کی جب اس کے چہرے پہ پڑتی ہے اس کے ماتھے کو دیکھ کر نبی رحمت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کے من میں کیا تصورات اور کیا خیالات ہیں تو وہ نبی اور وہ رسول جو باتوں سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے جو چہرہ دیکھ کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے اگر اس کی سنگت اور معیجت میں تئیس سال تک ابو بکر رہا ہو تو نبی نے پھر اس کو کس طرح نہ جانا ہو کس طرح نہ اس کو پہچانا ہو رہا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے ضرور اس حقیقی انداز کا مطالعہ کر لینا چاہیے کہ ابو بکر تئیس سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں اور صحبت میں اس طرح رہی ہیں جس طرح جسم کا سایہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تمہیں اس زندگی کے اندر کیا چیز پسند ہے تو سیدنا صدیق اکبر بولے ایک نہیں تین چیزیں بہت پسند ہیں ایک یہ کہ میری بیٹی رسول اللہ کے حرم میں رہے اور دوسری مجھے یہ پسند ہے اللہ نے جو مجھے مال و منال عطا فرما رکھا ہے وہ رسول رحمت کی ضرورتوں پہ استعمال ہو جائے اور جس رہا یہ کہ میری آنکھوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ درشن مصطفیٰ کرتی ہے درہا سوچے تو صحیح ایمان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے جو بندہ مومن حضور کو دیکھ لیتا ہے وہ مقام صحابیت پہ پہنچ جاتا ہے اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے آنکھ جب تک موجود ہیں یہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتی رہے پھر اللہ نے کتنا اروج اطاف فرمایا ہوگا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائے کی طرح رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی سنگت اور رفاقت رہی حضور میں پھر کس طرح ان کو جانا ہوگا اور کس طرح پہچانا ہوگا اور پھر کس لیول پہ سیدنا صدیق اکبر کی روحانی تربیت کی ہوگی کسی اچھے استاد کے پاس پڑھنے والا کسی مرشیخ کامل کی صحبت میں رہنے والا آج اس دنیا میں قابل اعترام سمجھا جاتا ہے قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے قابل تقریم سمجھا جاتا ہے اور محبت کے لائق سمجھا جاتا ہے اور ابو بکر جو نگاہ مصطفیٰ میں اس شان کے ساتھ رہا کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جتنے لوگوں نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے کوئی بھلائی کی ہے کوئی احسان کیا ہے میں سب کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میرا اللہ آتا فرما وہ ابو بکر حضور کو کتنا اعتباد ہے حضور کو کتنا اعتباد ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹکتی دھوپ میں کٹکتی دھوپ میں دوپہر کے این دوپہر کے وقت سیدنا سدی اکبر کے گھر کے دروازے پہ پہنچے گا دس تک بھی سدی اکبر ایک لمحہ ضائع کیے گئے دروازے پہ آگئے حالانکہ بظاہر شیڈول نہیں تھا کوئی پتہ نہیں تھا کہ رحمت دعالم آنے والے ہیں لیکن ابو بکر کی محبت کا انداز اپنا ہے دروازے پہ موجود ہیں دروازہ کھولا حضور نے فرمایا مجھے الہدگی میں کوئی بات کرنی ہے تخلیہ چاہیے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں دو افراد اور موجود ہیں ایک وہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ ہیں اور دوسرا ان کی بہن سیدہ اسماں ہیں رحمت دعالم نے فرمایا ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے ان کی موجودگی میں بات ہو سکتی ہے حضرت عزیبہ کار رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس وقت میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اور مدینہ منزل تیف فرما دی ہے میں تمہیں بتانے کے لئے آیا ہوں اگلے جملے میں سیدنا صدیق اکبر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا یا رسول اللہ میرے لئے کیا حکم ہے رحمت دعالم نے فرمایا اللہ نے تیری سنگت کا مجھے حکم عطا پر آیا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر تیرا امراہی ہوگا اور تیرا اس سفر کا رفیق خاص ہوگا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میں تیار ہوں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے جب رات کا سمہ ہوا اہل مکہ اپنے پروگرام کے مطابق ہر قبیلے کا ایک جوان لے کر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس حضور کے مبارک گھر کے آس پاس گھیرہ ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ رات کے کسی سمہ میں جا کے اس شمع رسالت کو ہم دل کریں گے حضور کو شہید کریں گے حضور علیہ السلام نے عفضِ ماتقدم کے طور پر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرِ شام بلا لیا تھا اپنے گھر بٹھایا ہوا تھا اور فرمایا میں کسی وقت رات کو نکل جاؤں گا ہاں مجھے یاد آیا فرمایا یہ لوگ جو تلواریں سونت کر میرے خون کے پیسے بن کر اور شمع رسالت کو گل کرنے کے لیے پورے قرر و فر کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی امانتیں تو میرے پاس ہیں یہ مجھے امین سمجھتے ہیں مجھے امانتدار سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی رقوم میرے پاس رکھائی ہوئی ہیں حضور لسٹ عطا فرما رہے ہیں کہ فلانکے اتنے ہیں فلانکے اتنے ہیں فلانکے اتنے ہیں ان کو صبح لوٹا دینا اور جب وہ وہاں کھڑے تھے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این اس نرغے میں سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُفْسِرُونَ اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے خاموشی سے نکل گیا یہ ہمیں وظیفہ بھی مل گیا یہ ہمیں ایک ورد بھی نصیب ہو گیا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل سے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ مسلمان کو پیش آ جائے جہاں اس کے جان کو خطرہ ہو جہاں اس کے مال کو خطرہ ہو دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو اس آیت کا ورد کرتا رہے اور ورد کرتے ہوئے اگر نکلنا چاہے نکل جائے وہ اللہ کی حفاظت کے پہرے میں اپنی منزل پہ پہنچے گا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیتِ کریمہ کا ورد کرتے ہوئے ان کے اندر سے نکل گئے رات یب ان کا فکلین تھا اس کے مطابق وہ گھر میں داخل ہوئے حضور کے بستر پر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں انہی حیرت ہوئی پھر غصہ آ گیا کہاں ہے تیرا نبی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ تو رات کے کسی سمرے میں رات کی کسی پہر میں تشریف لے گئے تھے اور وہ امانتیں مجھے عطا فرما کے گئے ہیں وہ لینا چاہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں ایک دوسرے کا حیرت سے مو تکنے لگے کچھ دیر سن نٹا تاری رہا پھر کہنے لگے محمد اگر اس وقت مکہ کے اندر کسی گھر میں ہو سکتے ہیں تو وہ ایک ہی گھر ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سوچیے تو سہی ان میں امیع بن خلف بھی تھا ان میں ابو جہل بھی تھا ان میں ابو لہب بھی تھا بڑے بڑے سور ماں کافر اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر رسول اللہ کو اعتباد اعتبار اور حقیقی ترخت ہے تو وہ ابو بکر کی ذات کے نئے اور آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا کلمہ پڑھنے کے باوجود نمازیں پڑھنے کے باوجود دیندار اپنے آپ کو کہلانے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پہ کومنٹس پاس کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے ان کافروں کا یہ رویہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس بھرے شہر میں رسول اللہ کی اگر اعتماد کی کوئی جگہ ہے اور ٹرست کا کوئی مقام ہے تو وہ ابو بکر کا کاشانہ اور اس کا گھر ہو سکتا ہے دوڑتے ہوئے وہاں گئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جناب ابو بکر کے گھر پشریف لے گئے روایات میں آتا ہے اور میں کچھ دیر کے لئے میں رسٹ کرنا چاہتا ہوں میں آرام کرنا چاہتا ہوں سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بستر جو بچھا ہوا تھا وہ پیش کیا رحمت دعالم اس پہ آرام فرما ہو گئے ذرا لطافت اور نفاست سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے رسالت کے بستر پر مولا علی لے کے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے بستر پہ رسالت آرام فرما ہے اور وہ بستر جس کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ کوئی عام بستر نہیں رہتا آپ تک میں نے کسی موقع پر یہ بات پہنچائی تھی کہ ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کے نکاح میں ہیں اور میرے رسول کی ازواج میں سے ہیں میرے رسول کے حرم میں ہیں ایک مرتبہ ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ شریف آئے اور کہا بیٹی سے ملتا جاؤں جب بیٹی کے گھر داخل ہوئے رسول اللہ کا بستر چارپائی پہ یا زمین پہ وہ پھیلا ہوا تھا اس طرح کھلا پڑا تھا اب ابو سفیان سوچ رہا ہے بستر پڑا ہے میں جا کے اس پہ بیٹھتا ہوں ام حبیبہ نے باپ کو دیکھا باپ کوئی عام انسان نہیں ہے مکہ کا رئیس ہے مکہ کا سردار ہے قریش کا سردار ہے بیٹی نے جب دیکھا کہ باپ آ رہا ہے بیٹی بجائے باپ کی طرف بھاگ کر محبت سے ملنے کے لیے اور ہاتھ پھرانے کے لیے دوڑی نہیں بلکہ دوڑی اور کہاں دوڑی بستر کی طرف لپکی بستر کو یوں سمیت دیا یوں لپیٹ دیا اللہ اکبر باپ آئے تو بستر تو بچھائے جاتے ہیں بستر اٹھائے نہیں جاتے بستر سمیٹے نہیں جاتے بستر لپیٹے نہیں جاتے ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کیونکہ انسٹ تھی کہ میرے آنے پہ بجائے بستر ڈالا جائے بستر اٹھایا جا رہا ہے وہ کھسیانہ ہو کے بیٹی سے کہنے لگا کہ مکہ کا قریشی سردار اس بستر پر بیٹھ سکے ام حبیبہ نے ایک لمعہ ضائع کیے بغیر کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ رسالت کے بستر پر بیٹھے بستر رسالت کا مقام کیا ہے اور تو اس وقت تک کیونکہ قبول اسلام نہیں تھا حالت شرک میں تھے وہ حضور سمجھتی ہے کہ حضور کے بستر کے لائق نہیں ہے باپ کے مقابلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نابوس کا یہ پہلا دینا اگر کوئی سیکھے تو سیدہ ام حبیبہ سے سیکھے بات یہ کر رہا تھا بستر رسالت پر مولا علیہ آرام فرما ہے اور خود رسالت ابو بکر کے بستر پر موجود ہے کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے سفر شروع کیا غارس اور منزل تھی راستے میں سید ناصر دی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم مکمل پاؤں رہ کر زمین پہ چلیں گے تو کھوجی تلاش کر لیں گے وہ پاؤں کے نشان دیکھ کر وہ پیچھے پہنچ جائیں گے کیا کیا جائے سیدیج اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پنجوں کے بل چلا جائے ہاتھ اور پاؤں کے جو املیاں ہیں ان کے بل چلا جائے رحمت دو عالم اس انداز میں رحمت دو عالم توجہ رحمت دو عالم اس انداز میں چل رہے ہیں دوستو ذرا سوچئے تو صحیح ذرا تصور تو کیجئے کہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول کائنات کا تاجدار انبیاء کا امام رسول کا سردار اور اللہ کا حبیب عرش اولا کا دلہ کس انداز میں یہ چل رہا ہے یہ سب کس کے لیے ہے امت کے لیے ہے حضور اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا چاہتے حضور کے پاس سینکڑوں آپشن تھے لیکن نہیں اس امت کی رہبری اور اس امت کو جنت کا راہی بنانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکالیف برداشت کی ہیں اتنے مجاہدے فرمائے ہیں اتنی ریاضت کی کٹھلی سے آپ نکلے ہیں حضرات عزیبکار اور امت حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہے امت کا حضور کے ساتھ بھی حیب کیا ہے امت حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی سیرت اتنی شفاف ہے اور اتنی عظیم تر ہے اور اتنی اجلی ہے اور اتنی باعظمت ہے کہ میرے رسول کی سیرت کو اگر تم اپنا لوگے تم آمنی نہیں رہوگے تم اللہ کے محبوبوں میں گنے جاؤ گے حضور علیہ السلام اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اتنا مجاہدہ فرما رہے ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے ضرور سوچنا ہے اس پہ رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جب چل رہے تھے سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا عرض کیا رسول اللہ ایک التجاہ ہے میرے کندے حاضر ہیں میرے کندوں پہ آپ جلوہ فرما ہو جائیں رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلکل درست ہے میں تیرے کندے پر سوار ہو سکتا ہوں اور تُو مجھے اپنے کندوں پر سوار کر سکتا ہے حالانکہ ایک اور مرحلہ بھی آسمان میں دیکھا ہے چشم فلک نے ایک اور منظر بھی اس کائنات کے اندر دیکھا ہے جس دن مکہ شریف فتح ہوا رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ جو اوپر بلندی پہ بوت ہیں ان کو بھی نیچے پھینکا جائے سیڑھی کا انتظام نہیں تھا رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ تم جھک جاؤ اور میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کر وہ پتھا اتارتا ہوں وہ بوت اتارتا ہوں رحمت دوالم نے جب اپنا مبارک قدم حضرت مولا علی کے کندوں پہ رکھا حضرت مولا علی نے مذہب کی یا رسول اللہ میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا میں رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اب چین صورت حال تبدیل ہو گئی رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشن تو مکمل کرنا ہے نا یہ چیزیں بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنی ہیں جہاں ہم نے مناقب بیان کرنے ہیں ہم نے شانے بیان کرنی ہیں مقام و مرتبہ پہ دسکس کرنا ہے وہاں حضور کا مشن اس کو بھی تو دیکھنا ہے حضور نے فرمایا مشن تو ہے نا کہ وہ بہتو اتارنے ہیں اب صورت حال تبدیل کر لیتے ہیں میں سیڑھی بن جاتا ہوں اور تو قدم پکا کے میرے کندوں پہ کھڑا ہو جائے ایک پروٹوکول آج کے پیر کے ہیں آج کے استاد کے ہیں آج کے عالم دین کے ہیں آج کے آفیسرز کے ہیں ایک طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ اکبر اپنے کندے آتا فرما دیئے مولا علی فرماتے ہیں پرکور توجہ چاہوں گا مولا علی فرماتے ہیں جس وقت میں حضور کے کندوں پہ سوار ہوا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ روحانی طور پر میں اتنا اروج کر گیا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ میرا سر اللہ کے آرش سے ٹکرا رہا ہے تو خیر بات یہ ہو رہی تھی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندے پیش کیے مولا علی نے پیش کیے فرمایا میں نبوت اور رسالت کا بوجھ نہیں مٹھا سکتا صدی کے اکبر نے پیش کیے حضور ان کے کندوں پہ سوار ہوئے لہٰذا اس لا یعنی گفتہو اور بے مقصد بحث سے اپنے آپ کو نکال دیں کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں ایک سیاسی خلافت ہے ایک روحانی خلافت ہے سیاسی خلافت فلان کو ملی روحانی خلافت فلان کو ملی ہرگز نہیں میرا اور آپ کا یہ ستیتس نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں تیہ کرتے پھریں حدیث کی خوبصورت الفاظ ہمیں اس حقیقت تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں کہ جن کندوں کو جن کندوں نے مولا علی نے جن قدموں کو اٹھانے سے مذرت کی صدیق اکبر نے ان قدموں کو اٹھا لیا نبوت اور رسالت کے اس بوجھ کو برداش کر کے یہ بتا دیا کہ رحمت دوالم نے اپنے بعد خلافت ظاہری بھی صدیق اکبر کو عطا کی ہے خلافت باطنی بھی صدیق اکبر کو عطا کی ہے اور پھر درجہ بدرجہ سارے صحابہ کو خلافت ظاہری کے ساتھ ساتھ خلافت باطنی کا نور عطا ہوتا رہا اپنے اپنے لیون اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے منصب پر آننے کے بعد وہ سارے کے سارے اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچنے لگے سارے دست یہ بات کر رہا ہوں صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرے کمتے حاضر ہیں نبوت اور رسالت صدیق اکبر کی کمتوں پر جلوہ فرمائے غار سور پہنچتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازمیں ارز کرتے ہیں چاند لمحیں آپ کو ویٹ کرنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا میں اندر کا ماحول دیکھ لوں اندر کچھ صفائی ضروری تھی وہ کر دی کچھ سراخ تھے کوئی کپڑے سے بند کیا کوئی پتھر کی روڑی سے بند کیا دو سراخ باقی رہ گئے ان کے آگے اپنی ایڈیاں رکھ دی امام راضی اس مقام پہ بولے امام راضی فخر الدین راضی ہے ایران میں ان کا مظہار ہے تفسیر کبیر موجودہ دنیا میں جتنی قرآن کی تفسیریں ہیں اس میں کوئنٹٹی کے اعتبال سے جو سب سے بڑی تفسیر ہے وہ تفسیر کبیر ہی مارکٹ میں موجود ہے یہ فخر راضی کہتے ہیں کہ اس سراخ میں جس کے آگے صدیق اکبر نے اپنے دو ایڈیاں ٹکائی تھی ان سراخوں میں ایک اجدہا بیٹھا تھا جو ایک ہزار سال پہلے سے اس انتظار میں تھا اللہ نے اس کو یہ بتا دیا تھا ہزار سال بعد اس غار سور میں آمنہ کلالہ کے جلوہ فرما ہوگا زیارت کر لینا اور اپنے آنکھوں کی پیاس بجھا لینا اپنے دل کی پیاس بجھا لینا اس نے پہلے تو گد گدی کی سیدنا صدیق اکبر نے لفت نہ کرائی پھر اس نے تھوڑا سا زور آزمایا سیدنا صدیق اکبر نے مزید اپنے زور کو آزمایا جب اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا اس نے پھر دنگ مارا زہر کا اثر جسم میں آیا دھرد شروع ہو گئی اور کہتی ہیں جان گلے تک آگئی آنکھوں سے آنسو نکلے چہہ مصطفیٰ پہ گرے حضور کی آنکھ کھل گئی آپ نے اپنا مبارک لعاب نکال کر حضرت صدیق اکبر کی جو جان نکل رہی تھی اس کو واپس کر دی حضرت عزیب اکر حضور کے لعاب کی عظمت بھی سمجھا گئی کہ حضور کی لعاب کی عظمتوں میں سے ادنا عظمت یہ ہے کہ یہ جان نکل رہی ہو تو لعاب مصطفیٰ اگر مل جائے تو اللہ زندگی دوسری عطا فرماتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں نوکری دے رہے ہیں آج یہ نعرے لگانا تو بڑا آسان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس یہ نعرے ہیں بات جب عمل کی آتی ہے جب بات خدمت کی آتی ہے جب بات حقیقی غلامی کی آتی ہے اس وقت بڑے بڑے کے جگروں کو ڈولتے دیکھا ہے اصل یہ جملہ صدیق اکبر کی ذات پر استعمال کرنا جائز ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت کو گلے لگا لیا حضور کی خدمت پہ آنچ نہ آنے دی حضور کی جو ڈیوٹی دے رہے ہیں اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دیا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار سور میں تشریف فرما ہے کوئی دو چار گھنٹے کی بات نہیں تھی آپ تقریباً بہتر گھنٹے غار سور میں تشریف فرما رہے بہت توجہ چاہتا ہوں بہتر گھنٹوں میں حضور نے کچھ نہیں کھایا حضور نے کچھ نہیں پیا نہیں سب کچھ ہوا حضور اگر نہ کھاتے یہ ممکن تھا حضور اگر کچھ نہ پیتے یہ ممکن تھا کیونکہ ہمارے پاس حدیث میں یہ حوالہ موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے رحمت دو عالم کو دیکھا دیکھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیئے کئی کئی دن تک مسلسل روزے رکھتے نہ افطار کرتے نہ سہری کرتے بیمار پڑ گئے حضور نے بلایا کیوں نہیں مسجد آ رہے یا رسول اللہ آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسلسل روزے رکھتے ہیں ساری افطاری نہیں کرتے اس وقت رحمت دو عالم نے فرمایا تھا انی ابیت ربی ویتعمونی ویسقینی اور جملے کا آغاز ان عظیم الشان لفظوں سے کیا تھا ایجو کون مسلی تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو سکتا ہے میں راتیں اپنے رب کے جنوبوں میں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے وہ مجھے پلا بھی دیتا ہے تو یہ حضور کا اپنا مقام ہے حضور کچھ نہ کھاتے حضور کچھ نہ پیتے سب ممکن تھا اور دوسرا انتظام بھی ممکن ہے آسمان سے کھاننا نازل ہو جاتا اگر بنی اسرائیل جیسی ہٹ دھرم اور زدی قوم کے لیے سالہہ سال تک آسمان سے من و سلوہ اتر سکتا ہے تو رحمت دو عالم کی بارگاہ میں رب زلجلال یہ ارینج نہیں کر سکتا یہ انتظام نہیں کر سکتا نہیں حضور کائنات کو دکھ لانا چاہتے ہیں کائنات کو یہ حقیقت باور کرنا چاہتے ہیں کہ میرا پرست اور میرا اعتبار صرف صدیق اکبر کی ذات پہ نہیں ہے اس کے پورے خانوادے اور پورے گرانے میں حضرت عبد الرحمان حضور کے بیٹے کھانا پیش کرتے تھے فہیرہ بن مالک جاسوسی کی اور مخبری کرتے تھے اور حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کرتی تھی کھانا تیار کر کے بھائی کو دیتی بھائی غار سور میں پہنچاتا حضرت زیوکار ہم نے بیسیوں یہ مثالیں دیکھی ہیں کچھ لوگ اپنے مشایخ کے اپنے بزرگوں کے بڑی عقیدت مند ہوتے ہیں بڑی محبت رکھتے ہیں ان کے انگ انگ میں ان کے رنگ رنگ میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کی محبت موجود ہوتی ہے لیکن وہ محبتوں کے سلسلے وہ ذات تک محدود ہو جاتے ہیں اگلی نسلوں میں کنورڈ نہیں ہوتے اگلی نسلوں میں وہ محبت وہ عقیدت کے جو جذبات ہیں وہ آگے نہیں پلپتے لیکن صدیق اکبر کی ذات اس اعتبار سے بھی ایک مثالی ذات ہے ان کے انگ انگ میں اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے میں رسول اللہ کی محبت کا جو تپش اور جو حرارت موجود ہے وہ اس شان کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کی ساری نسل میں وہ محبت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہا ہے جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ روانہ ہوئے انہوں نے ایک مٹکے میں خزانہ رکھا ہوا تھا تقریباً سترہ ہزار درہم وہ مالیت تھی وہ سارا اٹھا کر حضور کے ساتھ چلے گئے ابو کوحافہ سیدنا صدیق اکبر کے والد ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے مومن اور مسلم نہیں کہلاتے تھے جب وہ نہیں پتا چلا لابینہ تھے جب وہ نہیں پتا چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے رسول اللہ مکہ چھوڑ گئے ہیں اور ابو بکر رسول اللہ کا ہمراہی بن کر ان کے ساتھ چلا گیا ہے انہوں نے فوراں وہ مٹکہ اٹھوایا کہ اس مٹکے کو لے آؤ ابو بکر یقیناً وہ سترہ ہزار درہم جو سارے گھر کی پونجی ہے وہ بھی اٹھا کے لے گیا ہوگا جو ابو بکر کی سابزادی ہیں انہوں نے کہا اب باپ کچھ تفسرہ کرے گا باپ کوئی نامناسب باتیں کرے گا انہوں نے مختلف کنکریاں اور مختلف ٹھیکریاں ایک کپڑے میں باندھی اور کپڑے کے اوپر اور دو تین کپڑوں کی تہہ لگا دی اور وہ مٹکے میں ڈال کر دادا کے سامنے پیش کیے وہ نابینہ تھے دیکھ تو سکتے نہیں تھے جب انہوں نے ٹچ کیا انہیں اندازہ ہو گیا درہم دینار اس میں موجود ہیں تو اس انداز سے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہیلہ اور بہانہ کر کے کائنات کو بتا دیا کہ ابو بکر کی وجود میں محبت رسول کا جو خمار موجود ہے وہ نسل در نسل آگے کنورڈ ہو رہا تھا تو حضرت عبد الرحمان کھانا پیش کرتے تھے عامر بن فہرہ نگرانی کرتے تھے اور مقبلیاں کرتے تھے گھر کی بچیاں کھانے کا احتمام کرتی تھیں حضرت عزیوکار تھوڑی سوڑی توجہ آپ کی چاہوں گا جب رسالت معاب نے جا کے بتایا تھا ہمیں مکہ چھوڑنا ہے اور جب رسالت معاب نے رات کو وہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا اور جب صدیق اکبر گھار والوں کو بتا رہے تھے ہم نے تین دن وہاں قیام کرنا ہے یہ سارے معاملات ایسے تھے اگر صدیق اکبر کے وجود میں کوئی گلٹی ہوتی اور صدیق اکبر کے خاندان میں اگر کوئی دونمری معاذل نہ ہوتی تو وہ ایک لمحہ ذائق کیے بغیر لوگوں کو بتا سکتے تھے دشمنوں تک یہ خبر پہنچا سکتے تھے کہ وہ وہاں گئے ہیں لیکن خبر پہنچانا تو دور کی بات ہے ابو جہل جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا اپنے باقی سارے ساتھیوں کو لے کے اور کہا محمد کہا ہے ابو بکر کہا ہے حضرت اسماء نے کہا وہ تھے لیکن وہ چلے گئے ہیں اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں وہ حصے میں تھا پیش میں تھا اس نے تھپر رسید کیا اس میں اتنی قوت تھی کہ آپ کے کان میں جو بالی چی وہ ٹوٹ گئی اور کان سے خون رسنے لگا لیکن وہ شیرنی کی طرح تھاڑ کے بولی زیادہ سے زیادہ تم جان لے سکتے ہو ہم رسول اللہ کی خبر نہیں دے سکتے جان دی دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق کا عدم نہ ہوا تو حضرت زیوکار یہ کتنا خوبصورت محول ہے اور کتنا عجیب نظارہ ہے کہ پوری کی پوری فیملی اور پورے کا پورا خاندان رحمت دو عالم کی خدمت میں رحمت دو عالم کی محبت میں اور رحمت دو عالم کی عقیدت میں ایک لا زوال مثالیں پیش کر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن وہاں موجود رہے تین دن خانوادہ اے صدیق رحمت دو عالم کی ڈیوٹی اور خدمت کرتے رہے ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب دشمن غار کے دروازے پہ پہنچے توجہ چاہوں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ دشمن ڈھونتے ڈھونتے غار کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے رحمت دو عالم نے فرمایا خاموش رہو ابھی کچھ نہیں کہنا چان لمحوں کے بعد وہی کا نزول شروع ہوا اللہ فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا آقا نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے اندین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ میں آپ کو چند سو سال پیچھے لے جاؤں گا اس منزل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں اپنے سپاہیوں کو اور اپنے فوجیوں کو داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں وہ ذرا ڈل رہے تھے فکر مند ہو رہے تھے کہ بغیر کسی پل کے اور بغیر کشتیوں میں دریائے میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی ان کو دی لیکن تسلی میں جو جملہ بولا اس جملے میں وہ جان نہیں ہے جو اس جملے میں جان ہے حضرت موسیٰ نے تسلی ان کو دی کہنے لگے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ہمیں منزل آشنا کرے گا وہ ہمیں اگلے کنارے تک پہنچائے گا حضرت موسیٰ تسلی ان کو دے رہے ہیں لیکن رب کی معیت رب کی سنگت رب کی مہربانی رب کی رحمت صرف اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں معاملہ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا ابو بکر حضور کے بارے میں پریشان ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ جیسا میرے ساتھ ہے اللہ ویسا تیرے ساتھ ہے یہ حضور کی رحمت کا ایک انداز ہے حضور کے لطف و کرم کا ایک خمصورت انداز ہے حضور کی شفقتوں اور مہبانیوں کا ایک انبیلہ انداز ہے کہ حضور اپنی ذات کو صرف مخصوص میں نہیں کرتے صدیق اکبر کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحات ہیں یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں کہ ان لمحات اور گھڑیوں میں اللہ کی رحمت اللہ کی تجلیات اور اللہ کی بارگاہ سے اترنے والے جو انوارات مجھے موصول ہو رہے ہیں سیم ٹو سیم اللہ تیرے سینے پہ بھی وہی نازل پر آ رہا ہے منو پو کے جو فرق تھے آج اللہ نے مٹا کے رکھ دیئے ہیں حضرات زیوکار یہی یہی بات تھی یہی بات تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ ایک مہینہ سے حضور کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خبر تو مل چکی تھی کہ رسول اللہ حجرت کرنے کا ارادہ فرما چکے ہیں ایک مہینہ سے شہر سے باہر نکلتے اور حضور کے انتظار میں کھڑے وہتے جب شام کا سناتہ چھانے لگتا اس وقت واپس چلے جاتے حیرت ہے کیا ان کا پیٹ ساتھ نہیں تھا ان کے بزنس نہیں تھے ان کے معاملات دنیا نہیں تھے ان کی مادی ضرورتیں نہیں تھی لیکن نہیں سب کچھ تھا جب حضور کی محبت کسی انسانی وجود کے دل پر غالب آ جاتی ہے پھر ترجیح حضور کی ذات ہو جایا کرتی ہے پھر باقی ساری چیزیں زمناً ہو جایا کرتی ہیں تو اہل مدینہ ہر روز صبح سے لے کر مغرب تک حضور کا ویٹ کرتے حضور کا انتظار کرتے اور زیر لب شاید یہ کہہ رہے ہوتے ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چرازہ یا رسول اللہ شاید زیر لب وہ گنگنا رہے ہوتے حضرات زیوکات مہینے کے بعد آرزو مچل گئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے لیکن معاملہ کیا ہوا جب اہل مدینہ نے دیکھا دو شخصیات آ رہی ہیں دونوں کے ماتھے کی شیپ ایک ہے دونوں کی آنکھوں کی شیپ ایک ہے دونوں کی بینی ناک مبارک کی شیپ ایک ہے دونوں کے رخصار کا رنگ ایک ہے دونوں کی مبارک دہری کا انداز ایک ہے حضرات زیوکار آل مدینہ ابو بکر کو ملتے ان کے ہاتھ چونتے ان سے بغل گیر ہوتے ان سے مصافے کرتے جب سیدنا شدیق اکبر نے یہ کیفیت دیکھی تو سمجھ گئے کہ اہل مدینہ کو مخالطہ لگ رہا ہے فرق لگ رہا ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چادر اٹھائی اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ سایا کر دیا اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ نوکری دینے والا ابو بکر ہے اب قرامی کے یہ خوبصورت انداز قبول کرنے والا رسالت معاب کی ذات ہے میں اس موقع پر اپنے ذوق کی ایک بات کروں گا بعض لوگوں کو یقینا اس میں نفع ہوگا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ شاہ علی اللہ محدث دہلوی کے بڑے فرزند ہیں اور بہت بڑے جید عالم ہیں انہوں نے امت کو ایک بہت بڑا علمی زخیرہ دیا ہے فقہ میں بھی ان کی کتابیں ہیں حدیث میں بھی ان کی کتابیں ہیں تفسیر عزیزی قرآن کی تفسیر وہ بھی ان کا ایک مایع ناز شہکار ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صوفی لوگ ہیں یہ جو درویش لوگ ہیں یہ جو اہل باطن ہیں یہ لوگوں کو نوازنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں ان مختلف طریقوں کا نام نسبت ہے ایک نسبت القائی ہے ایک نسبت اتحادی ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں چار نسبتیں ہیں لیکن میں نے چونکہ بات کو سمیٹنا ہے نسبت اتحادی حضرت شیخ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ صوفی لوگ جب کبھی کبھی کسی پہ راضی ہو جاتے ہیں تو نوازتے 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 اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ اپنی شکل کی خوشبو بھی اپنے غلام کو عطا فرما دیتے ہیں اور یہ واقعہ لکھنے کے بعد شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی حضرت باقی بللہ کا یہ اصول بیان کرنے کے بعد حضرت باقی بللہ کا ایک واقعہ کوڑ کرتے ہیں یہ حضرت باقی بللہ مجدد علف ثانی کے مرشد کریم ہیں حضرت باقی بللہ گھر میں تشریف فرما تھے میمان آ گئے ان کی خدمت کے لیے توازوں کے لیے گھر میں کچھ نہیں رکھا تھا بلکل دسترخان کچن خالی تھا سامنے ایک حلوائی کی دکان تھی ہندو تھا مذہب کے اعتبار سے ہندو تھا حلوائی تھا مٹھائی فروش تھا سویٹ بیجتا تھا اس کو اندازہ ہو گیا میمان آ گئے ہیں اور بابے کے گھر خدمت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس نے ایک ترے میں مختلف مٹھائی سجائی اور حضرت باقی بللہ کے دروازے پہ آ کے دستک دی توجہ حضرت باقی بللہ خود تشریف لائے جب اس حلوائی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ مٹھائی کا تھار دیکھا اپنی ضرورت کو بھی دیکھ چکے تھے بہت راضی ہوئے بہت خوش ہوئے کہ کتنا بروقت اس نے میرا احساس کرتے ہوئے یہ خدمت کا فریضہ ادا کیا ہے فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے اس نے کہا بس دعا کر دے آپ نے فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے تین مرتبہ آپ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے حضرت شیف عبدالعزیز محدث نے بھی کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ باقی بللہ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے وہ ہندو سویت فروش کہنے لگا مجھے باقی بللہ بنا دیں مجھے باقی بللہ بنا دیں اب چونکہ کومیٹمٹ تھی بات کر چکے تھے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے اب اس میں وہ کوئی مولویانہ تعویل نہیں کر سکتے تھے کہ یہ 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 ایسی بات درویش نہیں کرتا درویش کی زبان ایک ہوا کرتی ہے توجہ ہے یا نہیں ایسی باتیں برداشت ہو جائیں درویش کی زبان ایک ہوا کرتی ہے جو سچا درویش ہو اس کی زبان بھی ایک ہوتی ہے اس کا دل بھی ایک ہوتی ہے قرآن نے اس لئے کہا مَا جَعَالَ اللَّهُ لِرَجُلِن مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِ اللہ نے کسی بھی سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے تو دو دل والے اور دو زبانوں والے کہاں کہاں پھسلتے ہیں اس بات کو چھوڑیں حضرات عزیوہ کا باقی بللہ چکے کومیٹمٹ کر چکے تھے کہ جو مانگو میں دوں گا اس نے کہاں باقی بللہ بنا دو آپ نے مِتھائی کا تھان نیچے رکھا اس کو سینے کے ساتھ لگایا چند لمحے سینے کی حرارت اور تپش کے ذریعے اس کے سینے میں فیض منتقسیم فرمایا فیض اندیل دیا اور اس بات کو مزاق نہ سمجھنا اور اس بات کو لا یعنی باس نہ سمجھنا حدیث پاک میں موجود ہے توجہ چاہتا ہوں دو حدیثیں کوڑ کرنے لگا ہوں مختصراً حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تلوار لے کر شمِ رسالت گل کرنے کے لیے دارِ ارقب حضور کے پاس پہنچے جب حضور کے پاس پہنچے صحابہ نے تیور دیکھے فکر مند ہوئے حضور نے فرمایا چپ کرو آنے دو اگر غلط نیت لے کی آیا ہے نبٹ لیں گے اگر کوئی اور مشن ہے وہ بھی دیکھ لیں گے جب عمر مصطفیٰ کریم کے قریب پہنچے رحمتِ دو عالم نے اپنا دستِ مبارک بڑھایا اور حضرتِ عمر نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو کھینچا عمر کہتے ہیں کھینچنے کی دیر تھی میرے دل میں انقراب آ گیا یہ وہ نسبتوں کا ایک انداز ہے اور حضرت عزیوکات مشہور حدیث ہے ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اسے حدیث ہی جبرائیل کہتے ہیں جبرائیلِ امین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے چار سوال کیے لیکن میں سوالوں کی طرف نہیں جانا چاہتا اپنے موقع کو ثابت کرنے کیلئے دلیل پیش کر رہا ہوں رحمتِ دو عالم کی بارگاہ میں جبرائیلِ امین حاضر ہوئے اور اپنے دونوں گھٹنے مستقا کریم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئے تیچھے بھی بیٹھ سکتے تھے گھٹنے گھٹنے کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئے تمام محدثین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ حضرتِ جبرائیل گھٹنہ رسولِ پاک کے گھٹنے کے ساتھ جوڑ کے اس لیے بیٹھے تھے کہ رسالت کا فیض اپنے سینے میں منتقل کرانا چاہتے تھے وہ حضرتِ باقی بلہ نے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اب چند لمحوں کے بعد اس ہندو حالوائی نانبائی کو الگ کیا وہ بھی باقی بلہ یہ بھی باقی بلہ یہ الگ بات ہے تین دن سے زیادہ وہ زندہ نہ رہ سکا ظاہر ہے اس کا اندر کا میٹیریل اور تھا اور باقی بلہ کا اندر کا محول اور تھا اور جو کیفیات تھیں ان کو ضبط کرنے کا ان کا لیول اور تھا تین دن کے بعد شہیدِ باقی بلہ ہو کر اور شہیدِ محبت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا حضرتِ زیوکار شاہ عبدالعزیز محدث دہوی کی یہ بات اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آگئی تو یہ نکتہ پھر سمجھنا مشکل نہیں رہے گا اگر ایک لمحے کی خدمت میں باقی بلہ ہندو کو باقی بلہ بنا سکتے ہیں تو جس نے تئیس سال خدمت کا وہ لیول مقرر کیا ہو کہ رحمتِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر وہ غزوِ طبوق کے موقع پہ آپ جانتے ہیں جب حضور نے فنڈنگ کا حکم دیا صدیقِ اکبر نے گھر میں کچھ چھوڑا آتے ہوئے بطن نظر آئے وہ بھی اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دئیے حضور نے پوچھا اب قیتو لے اہلِ کا کھاروالوں کے لیے کیا رکھ کیا ہے ہو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول رکھ کیا ہے یہ لیول کون کر سکتا ہے تو حضرت عزیبہ کار پھر رحمتِ دوالم نے کس طرح ان کو نوازہ ہوگا ان کی محبتوں ان کی خدمتوں اور ان کو عقیدتوں کے رسپانس میں رحمتِ دوالم نے ان کو کس مرتبے پر فائز کیا ہوگا اس کی ایک جلک تو میں نے آپ کو بتا دی اب حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر کے مفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہ مختلف کتابوں میں ہیں تفسیرِ قبیر میں بھی ہے تاریخِ دمشق میں بھی ہے ابنِ عساکر میں بھی ہے اور خسائصِ قبرہ اللامہ جلال الدین سیوتی کی جو ہے حدیث کی کتاب اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے توجہ چاہتا ہوں حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیس جمادی رسانی کل آپ کا یومِ بسال ہے آپ یاد رکھیں گے آج ہم جو ختم پیش کر رہے ہیں آپ کی روح کو ہی پیش کرنا ہے اور آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں کچھ پڑھ کر اور کچھ بنا کر آپ کی روح کو کل یاد کر کے پیش کریں گے حضرت عزیبکار بائیس جمادی رسانی کو جب وسال کا وقت قریب آیا مودہ علی کو یاد کیا لوگوں نے اپنے اپنے پیٹ کا کاروبار چلانے کے لیے خلیج بنا رکھی ہے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے قرآن نے یہ تیہ کر دیا ہے روحہ ماؤ بینہن میرے رسول کی جو تیار کردہ جماد ہے یہ ایک دوسرے کے محب اور دیوانے ہیں ان میں کوئی خلیج نہیں ہے حضرت مولا علی کو صدیق اکبر نے بلایا اور کہا میری ایک آرزو ہے میری ایک منشاہ اور چاہتہ ہے جب میرا جسم سے روح نکل جائے مجھے غسل دیا جائے مجھے کفن دیا جائے میرا جنازہ پڑھا دیا جائے اس کے بعد آپشن کے طور پر ایک مرتبہ در رسالت پر مجھے پیش کرنا حضور کے دروازے پر مجھے پیش کرنا اور عرض کرنا کہ آپ کا غلام آیا ہے اگر حضور قبول کر لیں تو حضور کے پاس میری قبر بنا دینا ادروائز جنت البقی کا آپشن سب کے پاس موجود ہے وہاں مجھے پیش دینا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وسیجت کو یاد رکھا اور جنازے کے بعد اس پہ عمل کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی باڈی کو بیٹ باڈی کو حصالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرے پاک کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے اس وقت وہاں جتنے لوگ موجود ہیں جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے ان کو اٹھا کے پڑھ لیجئے ان میں یہ لکھا ہے کہ قبر مبارک سے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الالحبیب دوست کو دوست کی آغوش میں پہنچا دو یہ وہ ریوارڈ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک زندگی کے بعد بھی صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے تو ہم اس صدیق کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت اور بابرکت مجلس میں چند گزارش آپ پیش کر رہے ہیں رب ذوالجلال آپ کی محبتوں اور آپ کے جوتوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے میری بابتوں میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں خیزہ کے فیداللہ صاحب کی بھانی وہ سخت بیمار ہیں سرکنگا رام ہاسپٹل میں ایڈمیت ہیں میں پہلے تائمون کو دیکھنے بھی دیا تھا آپ سب نے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے کہ رب ذوالجلال ان کو صحت و سلامتی آتا کرنا اور دوسرا میری آج مذرت آپ قبول کریں گے مطروے کے دھون کی وجہ سے مسائل ہیں وہ آج موسم اچھا تھا لیکن پتہ نہیں ہوتا میں نے خیزہ صاحب سے عرض کی تھی کہ میں اپنی حاضری لگوا کر ذکر سے پہلے نماز سے پہلے رخصت ہو جاؤں گا آپ تمام لوگ اپنی جگہ تشریف رکھیں گے مجھے وقت رستہ دے گئی اور ماؤں میں یاد رکھتا